اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے ولوگ کیسے آپ سب لوگوں کو امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور گوڈ مارننگ صبح صبح کا وقت تھا یہ اور میں پھر لے آئی ہوں آپ لوگوں کو اپنے کچن میں اور بس یہاں پہ ہو رہی ہے میرے بچوں کے لنچ کی پرپیشن صبح کا وقت تھا اسکول جانے کی تیاری ہو رہی تھی بچوں کو اسکول بھیجنے کی تو لنچ بنا رہی تھی میں نے سوچا چلو بلوگ بھی شوٹ کر لیا جائے ایکچلی نا بچوں کے ہو گئے ہیں پیپر سٹارٹ اور تقریباً تمام اسکولوں میں ہی تمام بچوں کے ہی پیپرز ہو رہے ہوں گے اور میرے بچوں کے بھی پیپرز ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جلدی جاتے ہیں اور جلدی آ جاتے ہیں بارہ بجے تک آ جاتے ہیں تو میں ہلکہ پھلکہ انہیں لنچ دیتی ہوں تاکہ بس یہ ہو کہ وہ آئیں چینج ونچ کریں اور پھر میں انہیں کھانا کھلا دیتی ہوں کھانا کھلا کے سلا دیتی ہوں ویڈاوڈ گیپ پیپر ہو رہے ہیں تو کافے بڈر نائز ہو جاتے ہیں بچے اگر گیپ ہوتا ہے نا تو یہ ایک دن ریلیکس ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے ابھی جو ہے نا بلکل بھی ٹائم نہیں ہے بچوں کی روٹین بہت بہت زیادہ جو ہے نا وہ فاسٹ ہو چکی ہے کیونکہ آتے ہیں اور بس کھانا کھایا اپنی نماز پڑھی اور پھر میں نے سلا دیتی ہوں تاکہ ساڑھے تین چار بجے تک یہ لوگ اٹھ گئے اور پھر جو ہے اپنا ریویجن نیکس پیپر کی ریپیشن کرنے لگ جاتے ہیں بس وہ یاد ویاد کر کے آٹھ ساڑھے آٹھ تک فاری ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا چل آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا کھیل ویل لیتے ہیں بس یوں ہی چل رہی ہے اور یہاں میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے سینڈوچ یہ کباب میں نے فرائے کر لیے تھے سمپل اور کیچپ اور مائنیز ڈال کے ان کے لیے بنا رہی ہوں میں سینڈوچ بس آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی کیا روٹین چل رہی ہے آج کل تقریباً تمام ممزی جو ہے نا وہ بیزی چل رہی ہوں گی کیونکہ تمام تمام تقریباً زیادہ تر اسکولوں کے پپرز سٹارٹ ہو چکے بس یہ کر کے میں جو ہوں نا تھوڑی سی اپنی تھنڈی تھنڈی صبح کا مزہ لیتی ہوں لائک گرین ٹی اپنی پیتی ہوں بچوں کو بھیجنے کے بعد اور پھر تھوڑا بہت اگر مجھے کوئی اپنے یوٹیوب کے چینل کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتی ہوں یا پھر بس ہو جاتا یہ ہی چل رہی ہے سو سردیاں تو اتنی مزی ہوتی ہیں کہ ایک انجانے بستر سے نکل لے گا ڈیلی ڈی چاہتا اٹھنا بڑا مشکل کام لگتا اور صبح صبح تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ اگر تو پیر میں بھی ناپ لینے لیتے تب بھی ہوتا ہے کہ بھئی اٹھا ہی نہیں جاتا بس اپنے جو ہے نا کوزی سے کورنر پہ یا بیٹ پہ آپ آرام سے آرام کرتے رہے ہیں اینڈ فرسٹ آف آل تینک یو سو مچ آپ سب بہت 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 سارا شکریہ میری کچن کی ویڈیو کو اتنا لائک کرنے کا ماشاءاللہ اس کے اتنے اچھے ویوز آئیں اور جو میں نے شورٹ ڈالا تھا اس پر بھی بہت اچھے ویوز آئیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ماشاءاللہ اتنے اچھے زیادہ سبسکرائبر ایک دم سے انکریز ہوئے ہیں تو اس کا بھی بہت شکریہ جو میری تمام پرانی فیملی ہے ان کا بہت شکریہ اور جو تمام نئے آئے ہیں ان کو بہت سارا میرا بہت سارا ویلکم دیکھیں ایک بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا پھل جو اگر اسے ملنے لگے تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کی خوشیوں میں اس کی محنت میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہ آگے اور بھی کوشش کرتا ہے کہ آگے سے آگے اچھی اچھی محنت کرتے رہے اپنی اچھی اچھی ایکسپیرینسیں شیئر کرتے رہے تو بس آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری جو ویڈیو ہے نا وہ اتنی اچھی ریٹنگ کی ہے شورٹ جو میں نے ڈالا تھا اپنا کی چنٹوار کا تو اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ بھی دیکھئے اور انجوائی کیجئے اس کی پوری ویڈیو جو ہے نا وہ میرے چینل پر موجود ہے تو آپ لوگ جو بھی چاہیں اور اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہو تو وہ آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں یوٹیوب بھی نا ایک قسم کی جاب ہے بس یہ کہ یہ ہاؤس وائبز کی جاب ہے جو گھر میں رہتے ہیں یا جو ڈیفرنٹ کائنڈ آف لاؤگنگ کرتے ہیں وہ ان کی جاب ہے کچھ لوگ آفیس جا کے جاب کرتے ہیں تو بس یہ بھی ایک جاب ہی ہے اچھا مجھ سے نا انسٹاگرام پہ کسی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیے کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیسے سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے ایک بندہ یوٹیوب چینل دیکھیں سب سے پہلے تو میرے لئے آپ لوگ کے پاس یہ بات ہے کہ آپ لوگ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ لوگوں کے اندر کیا اسکل ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو کوکنگ کا شوق ہے یا سلائی کا شوق ہے یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس کوئی بھی ہونر ہے یا کوئی بھی ایسی ایکسٹر اور نادی چیز ہے تو آپ وہ یوٹیوب پہ لاسکتے ہیں بہت سیمپل میتھڑ ہے کچھ بھی مشکل نہیں کرنا پڑتا دو تین ایپ ہیں جو آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہوں گے اور بس اسی ایپ سے آپ کا تمام کام ہو جائے گا ایک انشوٹ ہے جس سے میں تمام ایڈیٹنگ کرتی ہوں اپنی وائس آور اپنی ویڈیو بناتی ہوں اور اس کے تمام لاٹس آف لینکز اور لاٹس آف ویڈیوز یوٹیوب پہ ایزیلی موجود ہیں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سرچ کرنے کی دیر ہے کہ ہم یوٹیوب چینل کو ہاو ٹو میک یوٹیوب چینل نا تو فوراں ہمیں ہزاروں لینکز کھل جاتے ہیں ہزاروں ویڈیوز آ جاتی ہیں ہمارے سامنے دیکھیں اگر آپ کو یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کو وائٹی سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ نے انشوٹ اگر آپ نے ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایڈیٹنگ کرنی ہے یہ چیزیں کرنی ہیں تو انشوٹ لے لیں اچھا تھم نیل بنانے کی بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیکنز ہیں لیکن وہ میں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیے کیونکہ انشوٹ پر ہی میں اپنا کریٹ کر لیتی ہوں تو مجھے دوسرے دوسرے ویڈیوز کے لیے یعنی کہ کچھ اور کرنے کے لیے مجھے دوسرے ایپس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس یہ ہی باتوں باتوں میں ہو گیا میرا بچوں کا لنچ ریڈی کباب ڈالا تھا مائنیس کیچپ لگا دیا تھا اور تھوڑا سا کیچپ جو ہے نا وہ رنی ہو گیا تھا تو وہ اگنور کیجئے گا اور یہاں بس مٹ کے ٹیشو پر رکھیں ان کے لنچ باکسز جو ہے وہ ریڈی کر دوں گی تو آپ لوگ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر خزانہ یوٹیوب بس پیشنس کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہارڈ نہیں ماننی ہے اینڈ تک آپ نے لگے رہنا ہے بہت سے لوگ آپ کو کریٹیسائز کریں گے بہت سے لوگ آپ کو دیمولیریٹ کریں گے پریشان کریں گے ہسیں گے آپ پہ عجیب عجیب ناظروں سے دیکھیں تو اگنور کرنا ہے اور اپنی فیملی کو اہمیت دینی ہے کہ بھئی آپ کی فیملی آپ سے کیا ریکوائٹ کرتی ہے اگر آپ کے ہزبن کو پسند نہیں ہے کوئی بھی چیز تو وہ تو پھر زیادہ سی باتیں میں نہیں مشورہ دوں گی کہ آپ وہ کام کریں ہاں اگر آپ کا ہزبن آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں ہم اگر ہزبن کے اگنج جائیں اور وہ کوئی بھی ایسا کام کریں تو کیا ہوگا گھر کا ماحول بہت خراب ہو جائے گا اور جب گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اچھے انوارمنٹ میں رہ کر انسان کوئی بھی پروڈکٹف کام کر سکتا ہے اس کی کسی نہ کسی چیز میں وہ پریشانی یا وہ تکلیف وہ مشکل آ ہی جاتی ہے تو اپنی فیملی کو اعتبار ملیں اور اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے تو تو ویلن گوڈ ہے آپ کریں اور اگر نہیں تو پھر آپ لوگ میرا مشفرہ یہ ہی ہوگا کہ اس چیز کو اسکیپ کر دیں بس یہاں میں موٹیویشنل کوٹس لگا رہی ہوں اپنے بچوں میں کیونکہ ان کا پیپر تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت اچھی ایک حیبٹ ہے اگر آپ اپنے بچوں میں یہ ڈیولپ کریں گے تو یقین جانے وہ بہت اچھے سے ایک سمجھداری سے اور آپ کی اس کو موٹیویٹ کو کوٹس کو اپنے دماغ میں رکھ کر آپ کی ہر بات پر عمل کریں گے اور ایک اور بات یوٹیوب پہ محنت بہت ہے محنت بہت ہے بس آپ نے محنت سے غبرانا نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی کام ہم کرنے جاتے ہیں اگر کوئی بھی ورکنگ وومن ہے وہ جس کپڑے سیتی ہے یا تیلرنگ کرتی ہے یا کوئی اور ہے جو آفیس ورک کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ محنت آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا آپ محنت کرتے ہیں آپ اپنا 100% دیتے ہیں تب ہی آپ کو اس کا محنت کا پھل ملتا ہے تو یوٹیوب بھی یہ ہی ہے آپ اپنا محنت کرتے جائیں اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں اگر آپ کا کانٹینٹ ڈیفرنٹ ہوگا لوگوں کو اپیلنگ لگے گا تو آپ لوگ کے پاس ویوز بھی آئیں گے اور آپ کے لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اگر آپ کا کانٹینٹ ہی بلکل سلو ہو اور اچھا نہ ہو تو کیا ہوگا نہ ہی ویوز آئیں گے نہ ہی آپ کے چینل کو لوگ سپورٹ کریں گے تو بس یہ ہی باتوں باتوں میں اب میرا ہو گیا تھا دوبیر کا ٹائم اور میں یہاں بنانے لگی تھی کلے جی اور وہ ہی ہمارے گھروں کا ٹراما چل رہا ہے میں آج کل سردی آئیں ہیں تو گیس جو ہے وہ بلکل اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتا اور اگر چولا جلال ہے انسان تو دوسرا چولا تو کسی طور بھی وہ پوری فلیم دے گئی نہیں ٹھیک ہے ہمارے میں گیس کے لوٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ گیارہ بجے دوپیر کو جانے لگتی ہے گیس تو دوپیر میں میں کوشش کرتی ہوں کہ گیارہ بجے سے پہلے روٹی ووٹی ڈال کے رکھلوں ناشت کانے کا تقریبا کام کمپلیٹ کرلوں کیونکہ پھر بڑا ایکٹک ہو جاتا ہے ایک چائے بنانا ہوتا ہے وہ بھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ بس وہ سلو 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 فلیم پہ چائے بن رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کچھ اور کام تو بلکل بیکار ہے اب یہاں پہ میں نے لیتی چار پانچ اچھے خاصی مسالے والی کلیجی بنا رہی ہوں میں تو مسالہ اسی ٹائم کے لیے اٹھو گا جب آپ پیاز اور ٹیماتر ہوگ بلک میں ڈالیں گے یہاں میں نے تین چار بڑی پیازیں لیتی ہیں اور ان کو بس ہلکہ سا سوتے کر لیا اتنا ٹرانسلوسن سا کر لیا نا بہت ڈرک نہیں کیا اور ان کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا ہے اب دال دی اپنی کلیجی تیز تیز اسی گرم سے پیاز کے ساتھ ہی اب اس کو اتنے دیر سوتے کروں گے کہ میں جو کلیجی ہے نا وہ اپنا کلر چینج کر لیں اور ٹرانسپیرنٹ سی ہو جائے وائٹ سی ہو جائے اور بلکل سمپل میری ریسپیز ہوتی ہیں کوئی ہارڈن فاس رول نہیں ہوتا بھائی اب وہ زمانے نہیں ہیں کہ آپ پورا 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 دن کچن میں دیں اور بلکل ہی پاگل ہو جائیں کچن ہی میں لگے لگے تو بس یہ کہ آسانی سے جو کام ہو سکے بس فٹا فٹ کریں اور میں نے بس کیا کیا کہ پیاز کو سوتے کیا کلیجی ڈالی اس کو ہلکا سا سوتے کیا ہے پھر اس میں لسن ادرہ کا پیز ڈالا اس کو مکس کر لوں گی اچھا پجلے دینا نا میں نے نا ایک ویڈیو ڈالی نا تو میری ایک دوست ہے بہت اچھی دوست ہے میری دوستیں ہوتی ہیں نا آپ کی ہر چیز بڑی غور سے دیکھ رہی ہوتی تو میری بہت اچھی دوست ہے وہ مجھے بوچھتی ہے کہ یار کیران ایک بات بتاؤ میں نے بھولا ہم تو کہتی ہے کہ تم بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس کام میں چڑھاتی ہے میں نے بھولا یار آٹا گوندنے میں اور کپڑے دھونے میں تو مجھے کہتی ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے تمہیں روٹی بنانے میں بہت چڑھاتی ہے میں بھولا ہاں سم ٹائمز کیونکہ کیا ہوا کہ میری کچھ اپ برنگیں گے ایسی ہوئی ہے نا کہ بچپن سے ہی نا ہمارے گھر میں روٹی بنانے کا رواج ہی نہیں تھا اور کیا ہوتا تھا کہ سارے کام کر لیتی تھی میں اور جو ہے وہ بس یہ رہتا تھا کہ اببہ بولتے تھے کہ نئی بیٹا بس اب روٹی بنانا روٹی بازار سے ہے گی تو ہمارے ہاں کیا ہوا کہ جب میری شادی ہو گئی اس کے بعد بھی میری بھابی آئیں ان کے لئے بھی میرے پپا یہی بولتے تھے کہ بس بیٹا روٹی نہیں ہے ان کو لگتا تھا کہ روٹی بنانے سے زیادہ تک کن ہو جاتی ہے تو وہ گھر کا ایک ماہول سا بن گیا نا تو ہمیں عادت ہی نہیں تھی اب ماشاءاللہ سسرال میں آئے تو یہ کافی بڑا سسرال تھا اور یہاں پہ تصور ہی نہیں تھا کوئی تندور کی روٹی اور یہ وہ بازار سے لانے کا اور گھری پہ روٹی بنانے کا تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بس کرنا ہے کام تو کر لیا وہ والا میرا سین رہا تو بس یہ جو ہے نا میری دوست نے نوٹ کیا بے دلی سے روٹی بناتی ہو کہ بس لگتا ہے کہ بس جان چھڑا رہی ہو ہاں سم ٹائمز ہی ہوتا ہے بس روٹی بنانی ہے اور جان چھڑانی ہے بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی ہو چلو اس کو بولو بزا آیا اس کی بات سنکے کہ دیکھو دوستے کیسی ہوتی ہیں نا ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی ہیں اور بہت اچھی چیزیں بھی بتاتی ہیں اور آپ کی غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں بس یہاں میں نے کہا لی جی میں کیا لسن ادرک کے بعد نمک لال مرچ حلدی اور تھوڑا سا ڈھنیا ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا کو ٹی وی مرچ بھی ڈال دی تھی اب یہ دیکھیں یہ ہو گئی بلکل میری ریڈی ہو گئی تیل اوپر آ گیا بھون کے اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس کو دیکھے تھوڑی سی گریوی کر دی تھی تاکہ یہ اچھا سا مزیدار سا ایک گریوی سی اس کی بن جائے تو بس وہی بات ہے نا بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھلے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں habits اچھی ہوں یا بری ہوں وہ آپ کی زندگی پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی impact چھوڑ کے جاتی ہی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نے تو بچپن میں جو سیکھا وہی وقت جو ہے ہمارے بڑے تک بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھوڑ جاتی ہے کہ جوان ہونے تک کیا آگے عمر تک بھی اس کے اثرات اس کے impact ہماری زندگی پر رہتا ہی ہے تو بس یہ چیز ہے کہ بچپن کی اچھی باتیں میں کہتی ہوں کہ بچپن میں اگر آپ کے ہاتھ سر پہ کسی نے رکھا ہونا محبت سے تو وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور بچپن میں کسی نے آپ کو جھڑکا ہونا اور برا بھلا کہا ہو تو وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں انسان وقت کے ساتھ ایک impact بنا لیتا ہے انسانوں کا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ اچھی نہیں ہے یا انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں اچھا نہیں کیا تھا تو بڑے ہو کر بھی ان کے دماغوں پہ بچوں کے خاص طور پہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ باتیں یاد رہتی ہیں بس یہاں کلیجی میری اچھی سی بھون گئی تھی میں نے ڈالا اس میں میتھی میتھی کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہے ہر ادھانیہ ڈال دوں گی ہری میرچے میں نے توڑی اوائٹ کی کیونکہ یہ جو کلیجی ہے نا یہ میرے بھائی بیٹے کی جان ہے اور بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سارا دن سارا روزانہ کلیجی دے دو تو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے تو وہ تھوڑا سا فسی ہے تھوڑا سا چوزی ہے کھانے میں وہ بس تنگ کرتا ہے میرا سیکنڈ والا بیٹا ورنہ ماشاءاللہ میرے بڑے والا بیٹا چھوٹی بیٹی بھی دونوں مجھے بالکل بھی پریشان نہیں کرتے جو دے تو وہ خامشی سے خوشی سے کھا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا چوزی ہو جاتا ہے پوچھتا ہے امہ کیا بنایا ہے تو بس اس کو تھوڑا سے لالا دے دے کے کھلانا پڑتا ہے کہ تم یہ کھاؤگے تو پھر تمہیں بوائل آئی ایک دوں گی یا تمہیں لے کر لیجی بناوں گی تو وہ اس طرح کر کے جو ہے نا پھر کھا لیتا ہے کچھ فیسز آتے ہیں میرے ہزبین کہتے ہیں کچھ بچوں کے ایسے فیسز آتے ہیں کہ جن سے ہمیں ٹولیرنٹ کرنا ہی پڑتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے بچے پھر بلکل ہی پٹھری سے اتر جاتے ہیں اور پھر یہی بات ہوتی ہے اگر اس کی مند پسند کھانا نہیں بنا ہوتا ہے تو وہ پتہ ہے سیمپل اس دیٹ یہ بات کہتا ہے کہ بس ماما پیٹ بھرا ہوئے تو بس یہ بھی بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ وہی مجھے بولے کہ پیٹ بھرا ہوئے جبکہ اور کوئی اچھی چیز بنی ہوگی اس کی کلیجی بنی ہو مچھلی فرائی کی بھی ہو تو وہ پھر شوک سے کھاتا ہے پیٹ بھرا بھی ہو تو بولے گا ایک بار اور کھانا ہے تو بچوں کے چھوٹے چھوٹے فیزز ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں بس اسی کے ساتھ میری یہاں ہو گئی تھی کلیجی ریڈی اور بس میں نے اس کو ہلکا سا دم دیا تھا اور یہاں پر ہوئے تھا میرا لسن ادرک جو سٹور کر کے جو رکھا تھا وہ تو تھا میرے پاس لیکن پسہ وانا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی جلدی سے پیس لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کر لوں مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں اور آپ لوگ کے کمنٹ پڑھنے میں اور آپ لوگ کی باتوں کے ریپلائے دینے میں اور آپ لوگ یقین جانے میری لگتا ہے کہ فیملی بن گئی ہے اور آپ لوگوں کے اچھے اچھے میسیجز کمنٹ سیکشن میں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے تھوڑا سا ادرک لیا ہے تھوڑا لسن لیا ہے اور بس اس کو میں گرانٹ کر لوں گی پانی ڈال کے فوش کر کے رکھتی ہے تو میں نے لسن ادرک تو مجھے بار بار اس کو واش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو پیس لوں گی اور آپ لوگوں کا بہت 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 سارا شکریہ ہمیشہ کی طرح اور کوئی مجھے بولنے لگا کہ بھائی تم اتنا شکریہ دھا کرتی ہو اتنا تینکیو نہیں بولا کرو لیکن دیکھیں تینکیو بولنے سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا کوٹیسی ورڈز تینکیو سوری یہ سے دلوں میں جگہ ہوتی ہے تو ان کو بولنے سے کترانا نہیں چاہیے کوئی بھی رشتے کو بچانے کے لیے اگر آپ کی گلتی ہو تو آپ سوری بول دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں بری بات ہے بس یہاں میں لسن ادرک پیس رہی تھی اور آپ لوگوں کو تھینکس ادر کر دوں کہ بھئی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور لائک کرنے کا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز گروپ میں میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور میری ویڈیو کو زیادہ لوگ انجوائے کریں بس اسی کے ساتھ ہو گیا ہے میرا تمام کام ختم روٹی میں نے ڈال لی تھی اور میں فری ہو گئی تھی اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرا روم ٹوئر اور کچن ٹوئر کو اتنا لائک کرنے کا اتنا اپیشیٹ کرنے کا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ